اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں روزینا مازحر اور آپ دیکھیں فورٹ لورز آج ہم بنا رہے ہیں آلو بینگن کی سبزی اگر تو واقعی آپ آلو بینگن کی کمال کی سبزی کھانا چاہتے ہیں نا تو ریسپی کوچھے سے فالو کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بینگن جو ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا ایک کڑائی میں لیا ہے آئل اور اس میں میں بینگن جو ہے دو حصوں میں فرائی کروں گی سٹرپ بائی سٹرپ پہلے میں نے تھوڑے سے ہاف جو ہیں پہلے فرائی کر لینے ٹھیک ہے اور بکایا کے جو ہیں وہ اس کے بعد میں فرائی کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ان کو لائٹ سا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تقریباً ان کو فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں تو جیسے ہی ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا سے چینج ہوگا ہم انہیں نکال لیں گے فرائی کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہمیں خوشک کرنے تاکہ جب ہم اس کو آلو کے ساتھ سبزی مطلب آلو کے ساتھ جب ہم اسے پکائیں گے تو اس کا پانی جو ہے وہ پھر نکلے گا نہیں سبزی میں اور جو کہ پانی جب نکلتا ہے تو یہ بہت عجیب سے ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ بہت کمال کے بنیں گے اور باقی کے جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل ایک اینڈ پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں اور یہ دیکھیں یہ بھی بینگل جو ہے یہ بھی ہلکے سے گولڈن سے کلر کی ہو گئے ہیں ان کو بھی میں نے نکال لیے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سارے کے سارے بینگل ہماری جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اب اسی کڑائی میں جو آئل باقی ہے اس میں میں ڈالوں گی پیاز دو میڈیم سائز کے باریک کٹنگ کیے ہوئے پیاز ہیں ان کو ہلکا سا سوتے کریں گے ہم نے ان کو زیادہ براؤن کلر کا نہیں کرنا بس لائیڈ سا اس کو گولڈن سا کریں گے اور ساتھ ہی جب یہ گولڈن ہو جائیں تو اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ اس کو بھی مکس کریں گے ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنی پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے کر لیا ہے مکس اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر ٹماٹر جو ہیں اس طرح سے کیوبز میں کٹ لئی ہیں سارے کے سارے تقریباً چار سے پانچ جو ہیں میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسے ہی ٹماٹر کا جو پانی ہے خوشکونا سٹارٹ ہوگا ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسز تو سب سے پہلے جائے گا ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون جائے گا اس میں سرکمش پاوڈر ہاف ٹی سپون جائے گا حلدی پاوڈر ون ٹی سپون سکا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون جائے گا سفید زیرہ پاوڈر اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی بھی سپائسز جو ہیں وہ ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ اس طرح سے سبزی بنائیں گے تو یقین کریں یہ بہت مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے اس میں میں شامل کر دوں گی آلو آلو کا سائز جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو آلو کو تین سے چار منٹ ہم اس میں بھون لیں گے اچھی طرح سے اور آلووں کو ابھی ہم گلانے کے لیے اس میں شامل کریں گے پانی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جس میں آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں مکس کریں گے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو لوچ یہ ابھی ففٹین منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم یہ آئے ہیں دوبارہ اور یہ دیکھیں آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں اس میں میں نے شامل کر دیئے ہیں تین سے چار موٹی موٹی سی کٹی ہوئی ہرے مرشے اچھی طرح سے ان کو بھی ہم مکس کریں گے اگر آپ اس طرح سے سبزی بنائیں گے تو یقین کریں آپ سے فرمائش پہ آلو اور بینگن بنوایا کریں گے آپ کے گھر والے بھی اور جو جو کھائیں گے سب وہ اور یہ دیکھیں اس میں میں شامل کر دوں گے بینگن جو ہم نے بینگن فرائے کر کے رکھے تھے ان کو ہم مکس کر دیں گے تو آلو جو ہے وہ بھی مکمن ہمارے کھوک ہو چکے ہیں بینگن بھی ہمارے کھوک ہیں ابھی ہمیں صرف اس کو جو ہے مکس کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو دم دینا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہو چکے ہیں مکس اس کو ہم دم دے دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور یہ فائیف منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم آئے دوبارہ اور یہ دیکھیں آئیل جو ہے وہ اچھی طرح سے سیپرٹ ہو گیا ہے اوپر بری پریق سہارا دھریاں گھرنش کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کریں گے اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو ہمارے بہت ہی مزے دار سے جو ہیں وہ آلو بینگن منٹ کے تیاروں پہ ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل ایک ان پریس کر دیں تو فائینال لوگ آپ دیکھیں آپ کے سامنے نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے بہت ہی پیاری اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ